کسی کے معافی مانگ لینے سے شکایت ختم نہیں ہو جاتی ایک دم سے دل بھی پہلے جیسا نہیں ہو جاتا مگر شکایت کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے دل کی تکلیف میں کمی آتی ہے اور اس شخص سے جڑے احساسات واپس اس سے بڑھنے لگتے ہیں اور اسی میں ہمارا سکون پوشیدہ ہے غم تمہیں آنے والی خوشیوں کے لیے تیار کرتا ہے یہ دل کی ہر چیز کو اچھی طرح صاف کر دیتا ہے تاکہ نئی خوشیاں داخل ہونے کے لیے جگہ تلاش کر سکے دوستی میں بتائے گئے راز دشمنی میں افشان کرنا بزدل اور منافق انسان کی نشانی ہوتی ہے جتنی نفرت لوگ دھوکہ کھانے سے کرتے ہیں کاش اتنی دھوکہ دینے سے بھی کرتے وہ ہنسی تمہیں برباد کر سکتی ہے جو کسی لچار بیمار اور بدحال کو دیکھ کے آئے محلے کی مسجد میں جاتے نہیں مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں سچی اور کڑوی بات ہے رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کر لیں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کل تک اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے بھی قابل نہیں رہتے لہٰذا آجز رہیں اور محبتیں بانٹتے رہیں جب تک دوسروں کا دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہے گا آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا لوگوں کو استعمال کرنا اور چیزوں سے پیار کرنا یہ زندگی کی مکمل غلط فہمی ہے چیزیں استعمال کے لیے ہیں لوگ محبت کے لیے ہوتے ہیں تم اپنے دل کو حوص کا غلام مت کرنا ضمیر بیچ کر دنیا میں نام پیدا مت کرنا کسی کی چھت سے گر جاؤ تو کوئی بات نہیں کسی کی نگاہ سے گرنے کا کام مت کرنا لوگ عجیب ہوتے ہیں غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے رابطے توڑ دیتے ہیں یاد رکھیں آپ کے الفاظ باغات لگا سکتے ہیں یا پورے جنگل میں آگ لگا سکتے ہیں اے بندے جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا بس تو اپنے رب پر بھروسہ تو کر میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے آجز پایا پوری اکل کے باوجود بس سیدھا سادھا بندہ پایا قدر کرنا سیکھ لو کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ ہی زندگی میں آئے ہوئے لوگ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو لوگوں کے بارے میں وہی زیادہ سوچتے ہیں جن کی اپنی ذاتی کوئی زندگی نہیں ہوتی میں نے لوگوں کو محبت پر لکھتے دیکھا ہے محبت پر بحث کرتے دیکھا ہے محبت کے لیے لڑتے دیکھا ہے مگر محبت نبھاتے نہیں دیکھا سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے ہوتے ہوں گے اذیتناک غم محبت کے مگر کیا تم نے روٹی کے لیے ماں کے شہزادے ناچتے دیکھے خوشیاں درختوں پر نہیں ملتی ان کی آپ پاری دلوں میں ہوتی ہے انہیں قائم رکھنے کے لیے شکوے شکایتیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے ماں کی خدمت سے تو جنت مل جاتی ہے لیکن جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت و توقیر کی جائے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جو تمہارے دشمن ہیں محتاط ان لوگوں سے رہنا چاہیے جو تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دے نہیں ہوتا جتنا کے رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے لوگ ایسے ہی خموش نہیں ہو جاتے نہ جانے کتنا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں جب انسان برداشت کرنا سیکھ جائے تو خموش رہنے لگ جاتا ہے کسی کے لیے احساسات کا انتخاب ہم خود سے نہیں کرتے بلکہ احساسات ہم پر تاری ہوتے ہیں یہ اس گھاس کی طرح بڑھتے ہیں جسے کوئی نہیں لگاتا اور زمین اسے خود ہی سراب کرتی رہتی ہے لوگوں کی مدد کرو اچھے اخلاق اپناو اس جہاں سے ایسے گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی عادیں باقی رہ جائیں پسند کی شادی ضرور کرو یہ آپ کا حق ہے لیکن اس کی قیمت باپ کی عزت نہ ہو کیونکہ ہر شوہر کے لیے اس کی بیوی ملکہ نہیں ہوتی لیکن ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی شہزادی ضرور ہوتی ہے نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے مرد عورت کی صورت کے بجائے ان کی صیرت دیکھ کر شادی کریں تو عورتیں اپنی صورتیں نہیں اپنی صیرت سوارے بیٹی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو کیونکہ میں خود بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا جب اللہ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے ایک انسان کبھی بھی صرف اپنے لیے نہیں جی سکتا اور اپنے سوا بستہ لوگوں کو خوش رکھتے رکھتے وہ اپنی ذات کی خوشی کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے اور وہ وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اس سوا بستہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں بگر خود اتنے عرصے میں خوشی کے مطالبے بھی بھول گئے ہوتے ہیں موسیقی